دوستو کولیس اسمان قسم 133 کے ٹریلر میں آپ نے دیکھا گونچہ ہاتون نے علاودین کو پکڑ لیا گونچہ علاودین کے ساتھ کیا کرے گی مزید آج کے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اسمان بے کے ایک نئے دشمن کی انٹری ہونے والی ہے وہ آنے والا نیا دشمن کون ہوگا ٹریلر میں یاکوب بے کہتے نظر آ رہے ہیں کہ فرمان بھی ہمارا ہوگا اور خزانہ بھی کیا یاکوب بے سلطان مسعود کے خزانے تک پہنچ چکے ہیں یہ دلچسپ رحمہ علومت جاننے کے لیے ویڈیو کو آخرتہ زودے کیے گا اور اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بات کریں گونچہ ہاتون اور علاودین کی تو ٹویلر میں دیکھا گیا گونچہ ہاتون نے علاودین کے لیے گھات لگائی اور علاودین پکڑا گیا علاودین جس کو اسفان بے نے یاکوب بے پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا تھا گونچہ ہاتون کے ہاتھ لگ گیا اور علاودین یہ بات اچھے سے جانتا ہے کہ گونچہ ہاتون سلطان مسعود کے نقشے کے پیچھے ہے اور دوسری طرف یاکوب بے کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ حاکمیت بھی ہماری ہوگی اور خزانہ بھی ہمارا ہوگا اس کے بعد یہ واضح ہوتا ہے کہ گونچہ ہاتون نے علاودین سے سلطان مسعود کا نقشہ حاصل کر لیا ہے لیکن علاودین نے اختیاری تدبیر اختیار کرتے ہوئے ایک جالی نقشہ بنایا ہوگا اور وہی نقشہ گونچہ ہاتون علاودین سے چھینے گی اور یاکوب بے کو دے گی اور اصلی نقشہ اسفان بے کے پاس ہے جنہوں نے اورحان کو خزانہ تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہے سلطان مسعود کے نقشے میں بتائی گی جگہ پر ہمارے خیال میں کوئی بڑا خزانہ نہیں ملے گا وہاں سلطان مسعود کی ایک وسیعت ملے گی جس میں یہ لکھا ہوگا کہ ترکوں کا اگلا سلطان عثمان بے ہے اور بہت جلد آپ دیکھیں گے عثمان بے ترکوں کے سلطان بن جائیں گے بات کریں عثمان بے کے نئے آنے والے دشمن کی تو گزش تک اس میں آپ نے دیکھا فیسیلیس نے کہا بہت جلد استاد ان کے درمیان ہوگا یہ استاد سیزن 3 میں نظر آنے والے ماسٹر آریوس کی طرح ہوگا جو نکولا کا استاد تھا اور فیسیلیس استاد کے حکم کے مطابق ترکوں سے لڑتا ہوا نظر آئے گا اور اسکرین پر نظر آنے والا شخص فیسیلیس کے استاد کا قدار ادا کرتا نظر آئے گا